کیا دنیا بھر سے کوئی ایسی دھمکی یوگی عادتینات کو ملی ہے جس کے بعد ان کی سرکشہ اچانک سے بڑھا دی گئی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو سرکار کا نیم ہوتا ہے اس نیم کو توڑ کر یوگی کی سرکشہ کے لیے سرکار نے زیادہ انسجی کمانڈو کے ٹیم کیوں بنائی اور یوگی کی سرکشہ میں تینات ایک سو بیس پولیس والوں کو کیوں بتلا جا رہا ہے اور سرکار ہتھیاروں سے لحس اور تقنیق کا استعمال یوگی کی سرکشہ میں کیوں کرنا چاہ رہی ہے ہم اسی لیے یہ سوال لے کر آئیں دوستو کی کیا یوگی کی جان لینے کے لیے ایک پوری پلاننگ رچی جا رہی ہے بھارت سے لے کر دنیا کے کئی خطرناک سنگٹھن یوگی عادتینات کے پیچھے پڑ گئے ہیں کیا یوگی عادتینات کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں کیا بلڈوزر نیتی نے دنیا میں ایسی خلبلی مچا دی ہے مٹانے کے لیے پوری دنیا بھر کے سنگٹھن ایک ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے اور یہاں تک کی بھارت کے جو مافیا فیملی ہیں جو بدلے کی آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ لوگ بھی یوگی عادتینات کے لیے کچھ بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچانک کیوں سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ یوگی عادتینات کی سرکشہ بڑھائی جائے گی اور جو دس نیس جی کمانڈوز ہوتے ہیں ان کی سنگیہ پچیس کر دی جائے گی سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو یوگی کی سرکشہ ہے وہ کام کیسے کرتی ہے اور یوگی جیسے ہائی پرفائل لیتا جن کی نظر پوری دنیا پر ہوتی ہے جن کے اوپر انہیں کیسے سرکشت رکھا جاتا ہے ہم نے اس میں جو یہ کل چھے گھیرے بنائے ہیں اور آپ کو چھے گھیرے اس سے سمجھنا پڑے گا کیسے یوگی کی سرکشہ کی جاتی جو پہلا گھیرہ ہوتا ہے دوستو وہ گھیرہ ہوتا ہے انس جی کمانڈو کا آپ دیکھیں یہ پہلا گھیرہ ہے اور پہلا گھیرہ جو ہوتا ہے وہ انس جی کمانڈو کا ہوتا ہے یہ یوگی آدیتنات کے سب سے قریب ہوتی ہے یہ ٹیم آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب یوگی آدیتنات کہیں بھی جاتے ہیں کہیں بھی ہوتے ہیں تو یہ گھیرہ جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے اور یہ انہیں سرکشت رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں بلیٹ پروف ہوتا ہے ان کے باڈی پر کیمرے لگے ہوتے ہیں ان کے کپڑوں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں اور کئی بار ان کی ٹوپیوں میں بھی کیمرے لگائے جاتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا سرکشت گھیرہ ہے دوستو وہ کون سا ہوتا آپ یہ دیکھیں دوسرا جو سرکشت گھیرہ ہے یہ دوسری لائن ہے دوسرا سرکشت گھیرہ جو ہوتا ہے وہ سی آر پی اپ کا ہوتا ہے اور سی آر پی اپ جو ہوتی ہے نس جی کے پیچھے ہوتی ہے اور یہ بھی بہت بڑی کڑی ہے کیونکہ جو یوگی کی سرکشت ہے وہ ز پلس ہے اور ز پلس جو کٹیگری ہوتی ہے اس میں ٹوٹل جو پچپن جوان شامل ہوتے ہیں جن میں سے دس نس جی کمانڈو ہوتے ہیں باقی کے الگ الگ لیئر کی سیکیورٹی جوڑی جاتی ہے دوسرا جو ہوتا ہے وہ سی آر پی اپ کے جوان جو ہوتے ہیں یوگی کو سرکشت گھیتے ہیں جو تیسری کڑی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سی آئی سب کی بھی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یوگی آدیتنات اگر کہیں جاتے ہیں ایسے ہائی پروفائل جگہوں پہ تو سی آئی سب بھی ساتھ میں لگی ہوتی ہے چوتھی جو کڑی ہوتے ہیں یہ یوپی پولیس کی کمانڈو ہوتے ہیں دوستو یہ بھی سپیشل ٹرینڈ ہوتے ہیں اور یہ پولیس کی جو کانسٹیبل اور سپاہی رینک ہوتے ہیں اس سے کلک رینک ہے یہ بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں اور ان کے پاس بھی بقائد انبھو ہوتا ہے یہ بھی یوگی آدیتنات کی چوتھی لیئر کی سیکیورٹی دیکھتے ہیں اور جو پانچویں جو سیکیورٹی ہے دوستو وہ ہوتی ہے یوپی پولیس کی جوان ہوتے ہیں جو آپ کو سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں سڑک کنارے وہ ترفی بیوستہ کو دیکھتے ہیں تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں جو چھٹویں سیکیورٹی ہے وہ جو ہوتی ہے دوستو وہ ہوتی ہے آری اف کی ضرورت پڑھنے پہ یہ حالاکہ ہر جگہ نہیں لگائی جاتی ہے کچھ جگہوں پر لگائی جاتی ہے آری اف کو ہر جگہ نہیں لگائی جاتا ہے جہاں ضرورت پڑھتی ہے یا معاملہ سمیدشیل ہوتا ہے وہاں ریپیڈ ایکشن فورس کو لگائی جاتا ہے یوگی آدیتنات کو سرکشہ کیوں چاہیے زیادہ اس بات کو سمجھنا پڑے گا اور وہ دوسرے سلائیڈ میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آخر دنیا بھر کے آتنگ کی یوگی آدیتنات کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں اب سوال کی اٹھتا ہے کہ جو دنیا بھر کے جو سنگٹھن ہیں جو بھارت کی ویروت میں کئی طریقے کے ایجنڈے پہلے سے ہی چلاتے آ رہے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ٹاپ لسٹ نام ہم نے رکھیں لیکن ایک سنگٹھن ہندوستان کا بھی ہے جسے کوئی سنگٹھن آپ نہیں کہہ سکتے لیکن ان کے فیملی کے بیطر ایک بدلے کی آگ چل رہی ہے چاہے وہ مختار ہو چاہے وہ اتیک ہو یا ان کا پریوار ہو یا کسی بھی مافیا کا پریوار ہو وہ یوگی آدیتنات کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا آتنگ کی سنگٹھن ہے دنیا بھر کا کتنا بڑا سنگٹھن ہے لیکن یہ بھی اگر یوگی آدیتنات کے پیچھے پڑا ہے اگر آپ اسے حیران ہو رہے ہیں تو حیران نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یوگی نے جس طریقے کا نریٹو ہندوستان میں گڑا ہے نا دشمنوں کو یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ ہندوستان کی سیما میں آوگے اور اگر آپ ہندوستان کی زمین کو پریوکشالہ بنانے کی کوشش کروگے تو انجام بہت برا ہوگا اسی لئے چاہے وہ سیریا کا کوئی سنگٹھن ہو پاکستان کا کوئی سنگٹھن ہو ہندوستان کا کوئی سنگٹھن ہو یا حفیصائی جیسے لوگ ہو یا یہ لادین کی جو پورا گروپ ہے یا تحریکے تالیبان ہو یہ سارے سنگٹھن یہ چاہتے ہیں کہ یوگی آدیتینات کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے آپ دوستو اس بات کو مانیے کہ یوگی آدیتینات کی جو سیکیورٹی ہے وہ صرف جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اتنی نہیں ہے یوگی آدیتینات کو قبر کرنے کے لیے بقائدے عجیدو بھال کی ٹیم بھی کام کرتی ہے بقائدے رکشہ منترالے بھی کام کرتا ہے بقائدے رو بھی کام کرتا ہے اور ایک ایک انپوٹ کو جوڑا جاتا ہے اور جو بھی سنگٹھن اس طریقے کی حرکت کو انزام دینا چاہتے ہیں ان کو جو ہے ڈیکوٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ سمجھئے کہ پریاغ راج کی یونایٹیڈ کالیج کے جب انجینئر کے ایک چھاتر کو پکڑا گیا جس نے بس کنڈیکٹر کو پر حملہ کیا تھا وہ کیا تھا اس نے قبول لامے میں بہت حیران کر دینے والے دعوے کیے تھے جو گجرات سے چار ویکٹیوں کو پکڑا گیا تھا ان کے قبول لاموں نے بہت حیران کر دینے والے دعوے کیے تھے سوال یہ ہے کہ یوگی آدھے تینات کو ہٹانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے اس بات کو اگر آپ سمجھئے تو یہ بات جو ہے بھارت سرکار کو بقائدے پتا ہے اس لیے جو پردے کے پیچھے سے جو ٹیم یوگی کو سپورٹ کر رہی ہے وہ ٹیم کونسی ہے آپ ایک بار دیکھ لیجیے سب سے جو پہلے ہے وہ رو ہے رو انپوٹ لے کر آتا ہے اور رو کے انپوٹ پر پھر انپوٹ دیا جاتا ہے اور پھر یوگی آدھے تینات یہاں سے رو کے پاس بہت سارے کال ڈیٹیل بہت سے شب بہت سے کوڈ بڑ میں بات کی ہوئے میسیجز ان کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور رو اس ماملے میں بہت بہتر کام کر رہی ہے اور رو کو جیسے انپوٹ ملے گا وہ بھیجا جائے گا یوگی آدھے تینات کی سرکشہ ٹیم کو کہ یوگی آدھے تینات کیلئے یہ دھمکی ہے یا یہ پلاننگ کی جاری ہے اس کے علاوہ جو دوسری سب سے بڑی سیکیورٹی ہے آپ دیکھیں کہ جو نسے راستری سرکشہ سلاکار اجیڈوبال کا تو پورا آپ سمجھ ہی رہے آپ کی کس طریقے کا بہوکال ہے انسے جو ہے اجیڈوبال ان کی جو پوری پلاننگ ہے وہ بانگلہ دیش ہو بھارت ہو پاکستان ہو چین ہو یا کوئی بھی دیش ہو ان کا جو نیٹوارک ہے وہ بہت اچھا ہے اور اجیڈوبال کو یہ پہلے پتہ لگ جائے گا کہ آخر کون سا آتنکی سنگٹھان یا کون سے لوگ یوگی آدھتینات یا پردھان منتری نریندر مودی پر نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو را اور NSA بھی یا مودی کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آئی بی کے پاس بھی ڈھیرو انپوٹ ہوتے ہیں اور آئی بی بھی کئی بار پوچھتاچ کرتی ہے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ہندوستان کے بیتر سے اس کے علاوہ NIA بہت چوکا دینے والا خلاصہ کرتا ہے اور NIA نے اپنی ریپورٹ میں تو ایک ایک سے خلاصے کیے NIA سب سے زیادہ انپوٹ دے رہا ہے ہندوستان کے بیتر جو شکتیاں تیار ہو رہی ہیں یوگی آدھی تینات کو مٹانے کے لیے ان تمام شکتیوں کو کمزور کرنے کے لیے NIA بہت سے انپوٹ دیتا ہے اور اسی انپوٹ پہ یوگی کی جو ٹیم ہوتی وہ کام کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو جو سب سے چھوٹی یونٹ کام کر رہی ہے سمیدھانک طور پہ لیگل طور پہ وہ L.I.U کی ہوتی ہے اور یہ لوکل نیبل پہ کام کرتی ہے اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے جیسے مال لیجئے کہ یوگی سہارم پور جا رہے ہیں تو یوگی سہارم پور میں جب جائیں گے تو کیا وہاں پہ کوئی سنگٹھان یا وقتی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ چھوٹے سے انپوٹ کو لے آ کر L.I.U جو ہے ٹیم کو دیتی ہے کہ یوگی آدھی تینات کو لے کر یہ پلان کیا جا سکتا ہے یا اس طریقے کے اسطحیتی ہو سکتی ہے اگر مال لیجئے کوئی کالی جھنڈے بھی دکھانا چاہتا ہے اور وہ کالی جھنڈے دکھانے میں پاس ہو گیا یعنی کہ کامیاب ہو گیا تو L.I.U ہی ذمہ دار مانا جائے گا کیونکہ لوکل یونٹ L.I.U ہی ہے اور L.I.U ہی ذمہ دار ہوگا لیکن اگر کوئی پاکستان سے تار جھڑ کر آ رہا ہے اور اگر وہ یوگی تک پہنچ رہا ہے دھمکی پہنچ رہے ہیں یا لوگ پہنچ رہے ہیں یا سرکشہ گھیرا کے پاس پہنچیں گے تو راہ آئی بی نائے اور نسے یہ ان تمام لوگوں کی غلطی ہوگی لیکن اس کے علاوہ ایک چوقعہ دینے والی بات آپ کو بتاتے ہیں یوگی آدیتنات کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مخبیر کا بھی سہارہ لیا جاتا ہے اور یہ جو ہے یوپی پولیس کا گپتچر ویکٹی ہوتا ہے جو آپ کے آس پاس کھڑا رہے گا اور آپ کے محلے میں کھڑا رہے گا آپ کی پوری پرستیتیوں کو باپ لے گا آپ اندازہ نہیں لگا پائیں گے آپ بہت سے درشکی ہوں گے یہ کہیں گے کہ آپ یوگی آدیتنات کی سیکیوریٹی کے بارے میں بتا کے غلط کریں دوستو یہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں ہمارے بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں دس بار ویڈیو بنا دوں اور اگر ہمیں سے کسی کی تصویر بھی آپ دیکھ لیں گے تب بھی آپ آقلن نہیں کر پائیں گے ایسا نہیں جو لوگ سیکیوریٹی کو توڑتے ہیں یہ ہو گئے شکل سے یہی نہیں بدل سکتے سیکیوریٹی کو مضبوط کرنے والے لوگ بھی شکل بدلتے ہیں اور اسی لئے یوگی آدیتنات کا جو ابھید کلا ہے اسے دھوست کرنا کسی بھی سنگٹن کے لئے اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے پوری پلاننگ ہے یوگی آدیتنات تک پہنچنے کے لئے کئی کالس آتی ہے سیدھے دھمکی دی جاتی ہے اور یہ تک کہا جاتا ہے کہ چاہے وہ کانپور کا وہ لڑکا ہو جو کھلے طور پر سوشل میڈیا پہ یوگی آدیتنات کو لکھر آپتی جنگ باتیں لکھ دیتا ہے یا پاکستان میں بیٹھے سنگٹن ہو یوگی آدیتنات کو مٹانے کو لکھر تمام باتیں کرتا ہے اگر آپ مانیے تو یوگی جو ہے پوری دنیا پر ایک ایسے پوائنٹ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سے دشمنوں کو یہ پتا چل گیا ہے اگر اس بندے کا قد بڑا ہوا اور یہ بندہ دلی آ گیا تو پھر بہت دکت ہو جائے گی جو جو بھاشر پردان منتری نریندر مودی اپنے بھاشر میں ذکر کر رہے تھے لال کلے کے پراشیر سے اگر اس بیکتی کے ہاتھ میں اگر یوگی آدیتنات کے ہاتھ میں آپ سمجھئے ایک بار آپ کلپنا کریے یہ مٹا دیتے ہیں آپ کلپنا کریے کہ اگر یوگی آدیتنات کے ہاتھ میں بھارت کی یہ ایجنسیاں آ گئی تو اس کے بعد کیا ہونے والا آپ بتائیے آپ خود کلپنا کریے کہ اگر یوگی آدیتنات کے ساتھ انسیاں آ گئے رو آ گئی آئی بی آ گئی یہ نائی آ گیا یعنی بھارت کا پورا سسٹن یوگی کی نیچے کام کرنے لگے تو کیا پاکستان کی اتنی ہماقت ہو جائے گی کہ وہ کشمیر میں آ کر اس طریقے کی گھٹنا کو انجام دے گا جو لوگ سوال اٹھا رہے لگاتا ہے بھارت کشمیر کی سیکیورٹی پہ اگر یوگی آدیتنات کے ہاتھ میں کبھی کمان آئے گی تو کیا آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان سے لے کر دنیا بھر کے سنگٹھنوں کا کیا ہوگا اس لیے ایک طاقت ہے یوگی آدیتنات کو روکنے کے لیے اور ایسا پریوک پہلے بھی کیا جا چکا ہے اور سیکیورٹی جب بھی توڑنے کی بات آتی ہے تو اس کے بہت ادار رڑے تو اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ دشمن آپ کے آس پاس بھوم رہے ہیں انہیں کیسے پکڑا جائے انہیں کیسے توڑا جائے اور خود کو کیسے سرکشت رکھا جائے وہ کام جو ہے ہمارے دیش کی ایجنسیاں الگ الگ کرتی ہیں اور جو یوگی آدیتنات کو جو سیکیورٹی دیتی ہے جیسے این ایس جی تو این ایس جی کو سیلیوٹ آپ کو کرنا چاہیے سی آر پی اپ سی آئی ایس اف اور آر ای اپ کے ساتھ یوپی پولیس کے جوانوں پر یقین رکھنا چاہیے کیونکہ ایسا کہا جانے لگا ہے کہ یوگی ہیں تو یقین ہے اور یہ جو لائن ہیں وہ دنیا بھر کے سنگٹنوں کے لیے بہت خطرناک ہے دوستو اس ویڈیو پر رائے آپ ضرور دیجئے گا